جنازے کے بعد دعا اور کلخانی چالیسوں وغیرہ سے روکنے پر لوگ ہمیں کہتے ہیں مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود اس پر لوگوں کو کیا بولیں کہ وہ چپ ہو جائے انہیں آپ یہ بولیں کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم مرے وے بندے کے حق میں سالے سواب کے قائل نہیں ہیں آپ انہیں یہ جواب دیں نا آپ لوگ مسئلہ کا روح ہی بدل دیتے ہیں مجرم آپ لوگ ہیں آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو میت مر گئی ہے اس کی طرف سے تیجہ چالیس ماہ اور یہ چیزیں نہیں ہو سکتیں اس کی بڑے آپ یہ کہا کریں کہ میت کے مرنے کے بعد قرآن میں حکم ہے کہ اس کے لئے دعا بغفرت کی جائے سورة الحشر رب نغفل لنا والی اخوانین اللذین سبقونا بالایمان اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے اہل ایمان گزر چکے انہیں بخش دے آپ ان کو یہ بتائیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے مرے بھائیوں کے لئے بہنوں کے لئے دعا کرنی ہے پھر آپ انہیں بتائیں کہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا ہے کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو دعا مانگو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَالَكُمُ الْعَافِيَةِ تو اس میں اپنے لئے بھی آفیت مانگی ہے مردوں کے لئے بھی آفیت مانگی ہے انکریب مر کر ہم بھی یہاں آنے والے ہیں آپ یہ بتائیں پھر آپ انہیں بتائیں کہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے نا تو تین عمال کا سواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ جو زندگی میں کوئی اچھا کام اس نے کیا نمبر دو علم کی خدمت اگر اس نے کوئی کی جیسے امام بخاری امام مسلم نے کی تیسرا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی ہے پھر انہیں بتائیں کہ بخاری میں تو نیک اولاد کا صدقہ کرنا ساد ابن عبادہ نے اپنی ماں کے سال سواب کے لئے کواں خدوایا بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام سے پوچھا کہ اس کا سواب میری ماں کو ملے گا آپ نے فرمایا ہاں آپ نے کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں کی مختصر جواب دیا ہاں کوئی کلیریفکیشن نہیں دی تو مردے کو صدقہ اور خیرات دعاوں کا حصہ نیک اولاد کا آٹومیٹیکلی سواب پڑھ کے نہیں بخشنا ہوتا آٹومیٹیکلی ماں باپ زندہ ہے یا مردہ چونکہ اولاد انویسمنٹ ہے ماں باپ کی سواب ملے گا اس سالیں سواب کے دس طریقے یہ میری ویڈیو دیکھیں جب آپ یہ ساری باتیں کریں گے اور ان کو یقین آ جائے گا کہ آپ وعبی نہیں ہیں آپ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں حالانکہ وعبی بچارے بھی یہ نہیں کہتے بدنام زیادہ ہو گئے ہیں وہ اپنی غرط حرکتوں کی ورہ سے ان کو شیطان اس طرف لگا دیتا ہے جس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی وہ سٹارٹ ہی ایسے الٹے طریقے سے کرتے ہیں کہ کسی نے بات ماننی بھی ہے تو نہیں ماننی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آپ پھر آگے معاملے کو لے کے چلیں اور بتائیں کہ بھئی نبی علیہ السلام کی تین جوان بیٹیاں شادی شدہ حضور کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں آپ نے تینوں کو دفنائے کسی کا تیجہ چالیسمہ نہیں کیا نہ کسی کا مزار بنوایا آپ ہمیں کوئی بتا دیں کہ نبی علیہ السلام نے کوئی تیجہ چالیسمہ ان کا کیا ہو تو انشاءاللہ ہم بھی کریں گے اپنے ماں باپ کا